تو حضرت سیدنا شمش العریفین رحمہ اللہ نے حضرت امام آزم غنفہ کی کتاب فقہ اکبر کے حوالے سے یہ حدیث پڑی فرما جس کا معنی یہ تھا کہ میرے بعد لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے اور پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ہے میں نے عرص کیا سائل کہتا ہے کہ صوفیہ کے مسلک میں اپنے شیخ کو دوسرے شیخ سے افضل سمجھا جا سکتا ہے چونکہ حضرت علی بھی پیر طریقت ہیں اس لیے ان کو اصحاب سلاسہ پر فوقیت دینا جائز ہے کے نہیں ارشاد فرمایا سمجھ رہے ہیں باپ فرماتے ہیں ہم تو مرید مولا علی سے ہیں سارے مسئلے پل گئے ہم تو مرید مولا علی سے ہیں حضرت خواجہ صاحب سے پوچھا جا رہا ہے تو ہم اپنے پیر سے دوسرے کو بڑا کیسے کہہ سکتے ہیں تو خواجہ صاحب جواب دیتے ہیں ارشاد ہوا سالک کے عقیدے میں خلفہ اربا کی فضیلت بترطیب ہے اور باپ کے تمام بڑے بڑے مشایخ فرمایے بترطیب ان کی افضلیت اس حوالے سے آپ نے اب آگے چلیا حضرت سید الشاہ ابن حسین احمد نوری محرمی رحمہ اللہ جن کے بارے میں حضرت نے لکھا تھا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے آپ نے پوری کتاب اس موضوع کے اوپر بترطیب میرے دوستو بزرگو آپ نے مرتب فرمایے دلیل یقین اس میں آپ نے لکھا جان لو ان تمام سلسلہ طریقت کی ابتداء بھی اسی ترطیب پر ہے رسول سقلین حضور سید عالم سے خلافت حضرت ابو بکر کو اور پھر حضور سید عالم سے حضرت عمر کو اور پھر عثمان غنی کو پھر مولا علی کو اور فرمایے پھر امام حسن کو اور پھر امام حسین کو پہنچنے یہ قادری سلسلے کی ہندوستان میں سب سے بڑی گدی سرکار شاہ برکت اللہ سیدوں کا سب سے بڑا آستانہ شاہ برکت اللہ کی اولاد میں سے حضرت امام عبو الحسین نوری رحمت اللہ ایتالہ علیہ جو پیر و مرشید ہیں حضرت مفتی آزم ہند مولا مصطفی رضا خان صاحب کے رحمت اللہ علیہ جن کی نسبت سے آلہ حضرت نے یہ لکھا تھا اے رضای احمد نوری کا فیض نور یہ سارے صوفیہ کے مرکز اسی طرح مہر منیر کے اندر بھی جو واقعہ حضرت پیر پیر صاحب تاجدر گرڑا کی طرف ہے اس میں بھی آپ نے اس طرح ترتیب کو گویا کہ ذکر کیا اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے آخری حوالہ سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سانی رحمت اللہ علیہ کا دینا چاہتا ہوں جو علی پور شریف سلسلہ نقش بندیہ کے سب سے بڑی درگاہ دو جماعت علی شاہ صاحب آمنے سامنے ہیں دونوں چچہ ذات ہیں ادھر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب جو قائل عظم کے ساتھ تھے یہ ان کے چچہ ذات حضرت امام الاولیاء پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی یہ یقیدہ ہے لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میرے دوست و مزرگو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب لاسانی ان کے موجودہ سجادہ پیر طریقت پیر زفر اقبال شاہ صاحب نقش بندی مجددی دامت برکات ام لالیہ نے ایک رسالہ وہ نکالتے ہیں انوار لاسانی وہ نیٹ پر موجود ہے انوار لاسانی سلسلہ نقش بندیہ اور چورہ شریف کا کیا قیدہ ہے کیونکہ یہ مرید ہیں چورہ شریف سے چورہ شریف کا کیا قیدہ ہے اور وہ مرید ہیں عبد الرحمن چھوڑوی علیہ رحمہ سے یہ سلسلہ نقش بندیہ اوپر سے آ رہا ہے ان کا قیدہ کیا ہے اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں تاکہ آپ کو بتا دے یہ بات مدینہ سے چلی ہے تو ہر سلسلے کے آخر تک پہنچی ہے کہ دمادم مسخلندر ابو بکر کا پہلا نمبر فاروق اعظم کا دوسرا تیسرا چوتھا اور یہ ترتیب صرف خلافت کی نہیں ہے یہ ترتیب افضلیت کی بھی ہے موسیقی